اسلام علیکم میرے نام سعاد اور یہ میرے یوٹیوب چینل ہے میں آپ کو اپنے چینل پہ ویلکوم کرتا ہوں اچھا آج ہم ایک سلیب کا بار بینڈنگ شلول بنائیں گے مینز کے اس کا جو ہم نے اس کا سٹیل فائنڈ کریں گے یہ ہمارے پاس اس کی ڈرائنگ ہے جس میں ہمیں مین بار اور ڈیسٹیبوشن بار کا پتہ چاہ رہے ہیں تو جو اس کی مین بار ہے وہ یہ والی اس کی مین بار ہے اور یہ والی اس کی ڈرائنگ sympathیک ہے تو جو مین بار ہے وہ نمبر چار کی چھے انچ سپیسنگ پہ ہے مینز کے اس کا جو ڈایا ہے وہ چار ستر ہے اور یہ چھے چھے انچ کی سپیسنگ پہ کمپلیٹ ڈلے گی فوٹو فائنڈ پہ اور جو ڈرائنگ بار ہے اس کا ہمارے پاس جو ڈایا ہے وہ تین سوتر ہے اور وہ آٹھ آٹھ ہی اس کی سپیسنگ پہ اس رکھ پہ مطلب ڈالیں گی ٹھٹی فیٹ پہ تو ہم نے سب سے پہلے اس کا نمبر و بارس اور اس کی گٹ لیندھ اور اس کا ہم نے ویٹ نکال لیا ہے کہ ہمیں کتنا سٹیل چاہیے نمبر چار کا کتنا سٹیل چاہیے ایک کیجی میں اور نمبر تھری کا ہمیں کتنا سٹیل ضرورت ہے اس لیب کے لیے تو سب سے پہلے میں اس کو آٹو کے فائل سے میں اس کو ایم ایس ایکسل میں میں نے میرے پاس ایک فارمٹ ہے سب سے پہلے میں نے اس کا ڈسکرپشن ہے جس میں میں نے اس کو بتایا ہے کہ یہ فلور سلیب ہے گرونڈ فلور کی سلیب ہے اس کے بعد میں ڈائر لکھوں گا اس پہ اور پھر جو سپیسنگ ہے میری وہ یہاں پہ آ جائے گی اور پھر جو میرے پاس نمبر و بارس ہیں ٹوٹل وہ کتنے ہیں اور جو میرے پاس نمبر و پارٹس ہیں نمبر و پارٹس مینز کہ ابھی تو میرے پاس ایک سلیب ہے اگر مطلب یہ ایک ہی نمبر و پارٹس ہیں اگر میرے پاس اس طرح کی اور بھی ایڈیا ہوتا ہے جس میں سیم اسی طرح کا سٹریل لنتا تو وہ پھر میرے پاس نمبر و پارٹس اس کے دو ہو جاتے اور انڈ بھی ہم اس کی کٹلنٹ نکالیں گے مین باہر کی کتنی کٹلنٹ بنتی ہے اور دسٹیبیشن باہر کی ہمارے پاس کتنی کٹلنٹ بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی جو مین باہر ہے وہ فائن کرتے ہیں تو مین باہر جو باٹم میں میری ڈلنی ہے ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا ڈائیا ہے اس کا تو میرے پاس مین باہر کا جو ڈائیا ہے وہ چار چوتر ہے نمبر چار کی یہ باہر ہے تو میں اس کو یہاں پر نمبر فور ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کی سپیسنگ میرے پاس کتنی ہے میرے پاس سپیسنگ ہے اس کی چینج تو میں یہاں پہ چینج بھی نڈال دی اب جو میرے پاس نمبر و بارس کتنی ہے میں نے یہ فائن کرنا ہے کہ میرے یہاں سے اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ سے کتنے نمبر و بارس مجھے چاہیے تاکہ پھر اس کے بعد ہم اس کی کٹلنٹ نکالیں گے نمبر و بارس کے لئے میں جو اس کا سپین ہے جہاں پہ یہ مین باہر ڈلنی ہیں وہ فوٹی فائی فیٹ ہے جو یہاں سے یہاں تک تو میں جو نمبر و بارس کے لئے جو فرمولا میں یوز کروں گا وہ یہ ٹوٹل لیند ٹوائیڈڈ بائی سپیسنگ مینز کے فوٹی فائیف اور سپیسنگ میرے پاس جو ہے وہ چینج ہے مینز کے اگر میں اس کو فوٹس میں لکھوں زیرو پونٹ فائیف اور اس میں ہم پلس ون ایڈ کر دیں گے تو میرے پاس یہ نائنٹی ون بارس ہیں جو میرے پاس بنتی ہیں نائنٹی ون تو میرے پاس یہاں پہ نائنٹی ون آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس نمبر و پارٹس کتنے ہیں میں نے اس طرح پہلے بتایا کہ میرے پاس ابھی یہ ایک اس لیب ہے تو مینز کے نمبر و پارٹس میرے پاس ون ہی آئیں گے ٹھیک ہے ٹوٹل نمبر کے لئے میں ان دونوں کو ملٹیپلائے کروں گا اس پہ میں فرمولا لگا لیتا ہوں دس ملٹیپلائے بائی دس ٹھیک ہے تو اب میرے پاس ٹوٹل نمبر جو ہے وہ نائنٹی ون بارز مجھے چاہیے اس مین بارز چاہیے اس پوری سلیب کے لئے جو یہاں سے یہاں تک میں ڈالوں گا اور اب مجھے اس کی کٹ لنڈ چاہیے کٹ لنڈ کے لئے میں اب دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کٹ لنڈ کتنی بنتی ہے تو اس کا یہاں سے یہاں اس ہنڈ تک تیس فٹس پین ہے لیکن اس میں سے ہم نے دونوں طرف کنکریٹ کور بھی مینس کرنا ہے تو 3 بٹا 4 3 بٹا 4 مطلب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پونے سوٹر پونہ انچ ہم نے دونوں طرف سے اس کو مینس کرنا ہے کنکریٹ کور تو یہ دونوں طرف سے جو کنکریٹ کور مینس ہوگا وہ 1.5 ہوگا مطلب 1.5 انچ تو اس میں سے میں 1.5 انچ میں نے اس کو مینس کر دیا تو میرے پاس یہ ویلیو آگئی 29.875 مطلب 29.875 تو 29.875 میں نے اس کو اس کیلئے میرے پاس کٹ لیند آگئی ٹھیک ہے ابھی اس پہ ریٹی فرمولا لگا ہوئے تو یہ ریٹی نمبر چار کا بار تھا تو یہ نمبر چار ویلی اس میں پوشن میں آگئے ہیں یہ فرمولا آپ دیکھیں کہ ایف سی الیون والا جو کولم میں اگر وہ فور ہے تو آگئے اس کو راؤنڈ کر کے انہوں نے ان دنوں کو ملٹپلائی کیا اور ان میں ٹو لکھا کہ پوائنٹ کے بار ٹو ویلیو اور ان میں زیرو تو یہ فرمولا ہم اس پہ یوز کریں گے تو اگر میں سپوس یہاں پہ نمبر تری کا بار ہوتا تو یہ نمبر تری میں چلے جاتا اور اگر یہ نمبر فور کا بار تو یہ نمبر فور والے اس میں آئے گا ٹھیک ہے اب جو میری ڈیسٹیبوشن بار ہے ہم میں اس کو دیکھتا ہوں ڈیسٹیبوشن بار باٹم یہ میرے پاس نمبر تین تین سو ترکی ہیں جو آٹھ ہنچ کی سپیسنگ پر ڈالی گی یہاں سے یہاں تک مطلب آٹھ ہٹ ہٹ ہنچ کے فاصلے پہ تو یہ اس کی کٹلنٹ پھنی گی یہ نمبر تین کی بار ہے تو میں یہ آپ تین لکھوں گا اور اس کے سپیسنگ آٹھ ہنچ ہے نمبر اور بار کے لیے اس کا مجھے اب اس کی نمبر اور بار نکالنے کے لیے مجھے اس کو اس روک پہ ڈال لیا کیونکہ یہ جب ہم نے مین بار نکالی تھی تو ہم نے مین بار اس روک پہ ڈال لی تھی تو اس لیے ہم نے اس کو 45 کو اس کی سپیسنگ پہ ڈوائیڈ کیا تھا لیکن اب ڈسٹی بار نکالنے کے لیے ہم 30 کو ڈوائیڈ کریں گے 8 ہنچ پہ کیونکہ دیکھیں اس کی سپیسنگ 8 ہنچ ہے اور ہم نے اس کو ڈال لیں اس روک پہ تو ہمارے پاس یہ جو بار ہیں وہ 45 ڈبل سائیور لگتی ہیں آپ اس کو 46 لے لیں رون فگر میں number of parts بھی یہ بن ہو جائے اور اس کو میں نیچے کھائیں اس لے پا اس کو مجھ لے پا اب اس کی cut length کے لیے میں دبارہ دیکھتا ہوں اس کی cut length ہے کیونکہ یہ 405 سپین ہے 405 8 تو ہمارے پاس 405 میں سے ہم نے دونہ طرف سے اس کے concrete cover کو منس کر دیں گے 405 منس 0.125 دونہ 1.5 انچ منس کیا 1.5 انچ 6 سوٹر ایک طرف سے اور 6 سوٹر دوسرے طرف سے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس بنتا ہے 44.875 44.875 تو یہ اب یہ دیکھیں نمبر 3 کا بار تھا تو یہ نمبر 3 والے اس میں table میں ہمارے پاس آگیا تو اب جو total length ہے ہمارے یہ آگی اور یہ total number 4 کی تو جو unit weight ہے اس کا نمبر 3 کا 0.170 یہ گرام ہے مطلب میں اس کو manual اس میں یہاں پہ put کیا کہ میرے پاس kg میں کتنا rate ہوتا ہے جو number 3 کے بار زدی ہیں اس میں اس کا rate 0.170 ہوتا ہے اور number 4 کا یہ number 5 کا اور number 6 کا یہ یہاں پہ میں manual اس کو put کر دیا تو اب میرے پاس ہے نیچے weight of bar dia wise kg تو میرے پاس جو مجھے number 3 بار چاہیے وہ 340 kg مجھے number 3 کا steel چاہیے اور جو مجھے 823 kg مجھے number 4 کا steel چاہیے اس لیب کے لیے ٹھیک ہے اس لیب کے لیے مجھے number 3 کا 300 کا 350 kg چاہیے اور 400 کا مجھے 823 kg چاہیے steel تو جب دونوں کو ہم نے multiply کیا تو ہمارے پاس total جو یہ آگیا 1174 مطلب 1174 یہ ہمارے پاس total kg میں ہمارے پاس weight آگیا تو یہ 1.17 ton ہمارے پاس بن جاتا ہے جو ہم نے اس پوری slab کے لیے مجھے 1.17 ton steel مجھے required ہے تو یہ میں نے ایک demo کے طور پر آپ کو ایک example بتائی کہ کس طرح ہم steel find کرتے ہیں کس طرح ہم اس کو کس بھی جو bar bending schedule ہے وہ کس طرح ملتا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تینک یو سو مچ اللہ حافظ